میں ہوں عدیل امتیاز 2017 کے سائنستان کہتے ہیں کہ ہماری یونیورس میں تقریباً 100 بلین 100 بلین 100 عرب گلیکسیز موجود ہیں اور یہ تعداد 200 بلین گلیکسیز تک جا سکتی ہے ہر گلیکسی میں 10 بلین سٹارز موجود ہیں یعنی کہ 10 عرب سٹارز موجود ہیں تو اگر آپ ان تمام گلیکسیز میں نمبر آف سٹارز دیکھیں تو وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم زمین کے ریت کے ذرے یعنی گرین آف سینڈ کو گنیں بیچز پر ڈیزرٹ پہ پوری زمین پہ تو وہ کم ہوں گے نمبر آف سٹارز جو کہ گلیکسیز میں پر ہمیں ابھی تک یونیورس میں کہیں بھی لائف کا سائن نہیں ملا زندگی نہیں ملی آخر زندگی دنیا میں آئی کیسے ہماری ارث پہ زندگی آئی کیسے اس کی ہسٹری کیا ہے اس کے لیے ہمیں جاننا پڑے گا کہ سولر سسٹم کب اور کیسے بنا ہمارا سولر سسٹم تقریباً فائیو بلین یئرز یعنی کہ پانچ ارب سال پہلے بنا ہمارا سورج اس وقت مارز وجود میں آیا اور آہستہ آہستہ اس کے گرد سیارے بنتے چلے گئے شروع شروع میں سورج کے گرد بہت بڑے بڑے پتھر تھے جن کو ہم میٹیورائٹس کہتے ہیں یہ سورج کے گرد گھوم رہے تھے پر آہستہ آہستہ یہ پتھر یعنی ان کو میں سپیس کے پتھر کہوں گا یہ سپیس راکس جو ہیں یہ کٹھی ہونا شروع ہوگی اور اس کی وجہ کیا تھی ان پر ایک فورس ایکٹ کر رہی تھی اور وہ فورس تھی گریوٹی کی گریوٹی کی فورس کی وجہ سے یہ سپیس راکس کٹھی ہونا شروع ہوگی آپس میں ٹکرانا شروع ہوگی جڑنا شروع ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہونا شروع ہوگی اور انہوں نے پلینٹس کو بنانا شروع کر دیا تو جب یہ سپیس راکس گریوٹی کے انڈر کٹھی ہوئیں تو انہوں نے ہماری ارث کو جنم دیا یہ ہے ہماری ارث آج سے پانچ ارب سال پہلے کی زمین ہمیں تو یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک چھوٹا سا سورج ہو پر زمین ایکچلی اتنی ہی گرم تھی زمین کا ٹیمپریچر بہت زیادہ تھا اور اس وقت جب زمین نئی نئی بنی تھی ایسٹیرائیڈز اور مٹیرائیڈز یعنی سپیس راکس چھوٹی یا بڑی مٹیرائیڈ چھوٹی راک کو کہتے ہیں اور ایسٹیرائیڈز جو ہیں وہ بڑی راکس کو کہتے ہیں اور ایک بہت بڑی راک ہوتی ہے اس کو ہم کومیٹ بھی کہتے ہیں تو یہ زمین کے ساتھ ٹکرا آ رہی تھی ان کی بارش ہو رہی تھی زمین پر زمین بھی نئی نئی بنی تھی اور سپیس روکس جو ہیں وہ مسلسل زمین پر گر رہی تھی سائنستان یہ سوچتے ہیں کہ اس وقت جو میٹیورائیڈ زمین پر گرتے تھے یہ اگر آپ تصویر میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک میٹیورائیڈ جو ہے وہ زمین پر گر رہے ہیں اور جب یہ زمین کی سپیس میں داخل ہوتا ہے تو اس کو آگ لگ جاتی ہے سائنستانوں کا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو میٹیورائیڈز جو سپیس روک زمین پر گرتی تھی ان میں تقریباً دو سو پچاس منرلز موجود تھے ہمیں یہ پتہ ہے کہ روک کے اندر منرلز ہوتے ہیں کرسٹلز ہوتے ہیں اور ان منرلز کو ہم نکال کے بہت سے کام کرتے ہیں تو اس وقت جب زمین نہیں نہیں بنی تھی زمین جو روکس آ کے لگ رہی تھی وہ دو سو پچاس منرلز لے کے آ رہی تھی اگر آپ یہ تصویر دیکھیں تو آپ کو یہ ایک چھوٹی سی سپیس روک کی تصویر دکھائی گئی ہے جو زمین کے کسی حصے میں گری پر آپ اس پہ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ بہت ساری منرلز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں یہی نہیں اگر آپ کو یہ ایسی روک لیں جس میں بظاہر آپ کو منرلز نظر نہیں آتے آپ اس کو مایکروسکوپ میں دیکھیں تو آپ کو مختلف قسم کے کرسٹلز نظر آئیں گے آپ کو مختلف قسم کے منرلز نظر آئیں گے اور ان منرلز سے یا ان کرسٹلز سے ہم بہت سے کام لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک روک کو ہم نے مایکروسکوپ کے نیچے رکھ کر دیکھا تو اب آپ کو دیکھیں یہ کتنے کلرفل منرلز اس میں نظر آ رہے ہیں تو تقریباً ہر راک میں منرلز موجود ہوتے ہیں پر ہم ان منرلز میں اتنے انٹرسٹڈ کیوں ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ منرلز جو زمین پر آئے ان سے کیا ہوا ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان منرلز سے لائف اوریجنیٹ ہوئی جس کو ہم آگے دیکھیں گے پر اب جب زمین بن چکی اور زمین پر مٹیورائٹس کی بمبارمنٹ ہو رہی تھی وہ آ کے ٹکرا رہے تھے اس کے کچھ عرصے بعد ایک بہت بڑا پلینٹ آ کے زمین سے ٹکرایا یہ پلینٹ جس کو ہم تھیا کہتے ہیں یہ مریخ کے یعنی مارس کے سائز کا تھا اور جب یہ زمین سے آ کے ٹکرایا تو ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور زمین کے اور اس پلینٹ کے پتھر دور دور تک ٹکڑے دور دور تک سپیس میں پھیل گئے یہ جو سپیس راکس نہیں بنیں جو اس دھماکے کی وجہ سے موجود تھی یہ آہستہ آہستہ زمین کی گریوری کی وجہ سے زمین کے گرد رنگ کی شکل میں گھومنا شروع ہو گئیں اور پھر یہ بالکل ویسے ہی جڑنا شروع ہو گئیں جیسے کہ زمین بنی تھی اور جب یہ جڑتی گئیں جڑتی گئیں اور رنگ کی شکل میں زمین کے گرد گھومتی گئیں تو انہوں نے فارم کیا ہمارا مون ہمارا چاند مارزے وجود میں آیا اور وہ چاند زمین کے گرد ایک رنگ کی شکل میں گھومتا تھا کیا آپ جانتے ہیں کہ جب چاند نیا نیا بنا تھا اس وقت زمین کا دن چھے گھنٹے کا ہوتا تھا زمین سورج کی گرد بہت تیزی سے گھومتی تھی اور چاند کی جو گریوٹی تھی وہ زمین پر فورس آف گریوٹی کافی زیادہ سرانداز کرتی تھی پر وقت کے ساتھ ساتھ چاند زمین سے دور چلا گیا اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں تو لیفٹ سائٹ پر وہ تصویر ہے کہ اگر چاند زمین کے آج اتنا قریب ہو جتنا کہ زمین کے بننے کے بعد جب چاند بناتا اس وقت تھا تو یہ اتنا بڑا میں نظر آئے پر چاند آہستہ آہستہ زمین سے دور ہوتا چلا گیا اور اب ہمیں چاند اس طریقے سے نظر آتا ہے بہت چھوٹے سائز کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند بہت دور چلا گیا اب زمین آہستہ آہستہ تھنڈی ہونا شروع ہوگی اور اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے سپیس تھی کیونکہ سپیس بہت تھنڈی ہوتی ہے سپیس کا ٹیمپریچر تقریباً مائنس ٹو ففٹی سینٹی گریڈ ہوتا ہے تو زمین آہستہ آہستہ تھنڈی ہونا شروع ہوگی اور گریہ کلرگی ہونا شروع ہوگی منرلز بھی ریاکٹ کر رہے تھے زمین پر بہت بڑے بڑے آتش فشاں بلاسٹ ہو رہے تھے والکینوز تھے اور ان والکینوز سے لاوہ نکلتا تھا جب زمین تھنڈی ہوئی تو وہ لاوہ بھی آہستہ آہستہ تھنڈا ہونا شروع ہو گیا اور زمین کی پہلی راکس جو زمین کی اپنی راکس تھی وہ فارم ہونا شروع ہوگی جسے ہم بسارٹ کہتے ہیں بسارٹ راک آج بھی ہمیں کئی جگہ پر نظر آتی ہے ہم نے بسارٹ راک کو مایکروسکوپ میں رکھ کر دیکھا تو ہمیں نظر آیا کہ اس میں بہت زیادہ منرلز ہیں حالانکہ بظاہر یہ بلیک کلر کی لگتی ہے پھر آپ دیکھیں تو مایکروسکوپ کے نیچے جب ہم نے اس کو رکھ کے دیکھا تو اتنے کلر فل چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں منرلز ہیں اور ان منرلز سے ہم گلاس بناتے ہیں ہم اپنے موبائل فونز کی بیٹریز بناتے ہیں ہم بڑی بڑی بیلڈنگز بناتے ہیں ہمیں ڈائیمنڈز ملتے ہیں ہمیں کرسٹلز ملتے ہیں ان منرلز سے ہم بہت زیادہ چیزیں بناتے ہیں پر کیا ان منرلز سے ہی زندگی کا آغاز ہوا یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم نے اب ڈھونڈنا ہے اب یہ وہ وقت ہے جب زمین پر پانچ ہزار منرلز بن چکے تھے پر زمین پر پانچ ہزار منرلز بنے کیسے ہمیں تو پتہ ہے کہ دو سو پچاس منرلز آئے تھے اور زمین پر بہت زیادہ گرمائش تھی تو ٹیمپریچر اور پریشر کے انڈر وہ واپس میں مکس ہوئے اور انہوں نے پانچ ہزار نئے منرلز بنا دیئے پر وہ واپس میں مکس کیسے ہوئے وہ کون سی چیز تھی جس نے ان کو مکس کیا یہاں پر ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوا سائنسدانوں کے ایک چیز کی تلاش تھی جس نے ان منرلز کو مکس کیا جس کی وجہ سے ایک منرل نوسرے منرل سے انٹریکٹ کر سکا اسے ریکٹ کر سکا اس کے لئے سائنسدانوں نے بہت پرانی راکس کو ایکسپلور کرنا شروع کیا ان کو توڑنا شروع کیا اور ان میں سے ایک سپیشل کرسٹل نکالا جس کو کہتے ہیں زرخان زرخان بہت پرانا کرسٹل ہے اور یہ زمین کے ان پہلے کرسٹلز میں سے ہے جو کہ زمین میں پیدا ہوئے جب زرخان کا معاینہ کیا گیا اس کو سٹڈی کیا گیا تو پتہ چلا کہ زرخان پانی کی وجہ سے دو منرلز کے ریاکٹ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوا تو کیا زمین پر اس وقت پانی موجود تھا اور یہ پانی آیا کہاں سے تو سائنسدانوں کو یہ سوال ملا کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دھوڑنا چاہیے کہ لائف کے ہونے سے پہلے تو وہاں پر پانی ہونا چاہیے زمین پر اور اگر یہ پانی آیا تو یہ پانی کیسے آیا اس کے لئے سائنسدانوں نے کئی تھیریز بنائی مثلا میں آپ کو ایک تھیری کا بتاتا ہوں جو آپ کو شاید حیران کرے اور وہ تھیری یہ تھی کہ پانی سپیس سے آیا سپیس سے پانی زمین پر آیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بگ بینگ ہوا بہت بڑا دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے ہماری یونیورس بنی تو وہ ہائیڈروجن آئیٹمز کی وجہ سے ہوا اس وقت ہائیڈروجن موجود تھی اور اس کے بعد جب سٹارز بنے کافی عرصے کے بعد جب سٹارز بنے یونیورس میں تو سٹارز بننے کی وجہ سے آکسیجن پروڈیوس ہوئی اور جب ہم ہائیڈروجن اور آکسیجن کو تھنڈا کرتے ہیں تو اس چیز کے چانسز ہیں کہ پانی بن سکے تو اب ہمارے پاس ہائیڈروجن بھی ہے اور آکسیجن بھی تھی اور سپیس تھنڈی تھی تو سائنس دانوں کا یہ خیال ہے کہ سپیس میں پانی جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پر بن چکا تھا اور وہ آہستہ آہستہ زمین کی طرف آیا پر اس چیز کو بہت زیادہ تقویت ملی اس تحریقوں جب سائنس دانوں نے ہبل ٹیلیسکوپ سے یہ دریافت کیا کہ یونیورس کا سب سے بڑا پانی کا زخیرہ ایک بلیک ہول کے گرد موف کر رہا ہے یہ اس کی تصویر ہے اور آپ اس کے سائنس کا اندازہ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ ایک سو چالیس ٹریلین یعنی ون فورٹی ٹریلین ایک سو چالیس کھرب ٹائمز یہ بڑا ہے زمین کا اگر سارا پانی کٹھا کر دیا جائے اس سے سارے سمندروں کا پانی کٹھا کر دیا جائے اس سے ایک سو چالیس کھرب ٹائمز یہ بڑا زخیرہ ہے جو صرف ایک بلیک ہول کے گرد گھوم رہا ہے تو سپیس میں پانی تو تھا اب وہ پانی زمین تک آیا کیسے اور اس کا سورس تھا کومیٹس یہ ایک کومیٹ ہے ایک بہت بڑا پتھر یہ تقریبا دس میل کا بھی ہو سکتا ہے جتنی ہماری کیٹو ماؤنٹ ایوریس یا کیٹو پہاڑی اتنا بھی ہو سکتا ہے اور اس پر ہے آئیس اور جب یہ کومیٹ آکے زمین سے ٹکراتا ہے تو اس میں جتنی بھی آئیس تھی وہ پانی بن کر زمین پہ آ جاتی تھی تو زمین کے شروع شروع کے دور میں بہت سے کومیٹس آکے زمین سے ٹکراتے تھے بارش ہوتی تھی ان کی اور ان میں جو پانی موجود تھا وہ زمین میں کٹھا ہوتا گیا اور اس سے ہمارے سارے سمندر بنے یہ ایک تھیری ہے جس پر سائنستان کافی حد تک متفق ہیں اور دوسری تھیری یہ ہے کہ شاید زمین پر آکسیجن موجود نہیں ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اب کیونکہ زمین میں پانی آ چکا تھا اور اس کی وجہ سے منرلز ایک دوسرے سے رییکٹ کر رہے تھے اور نئے نئے کرسٹلز بن رہے تھے نئے نئے منرلز بن رہے تھے تو ہمیں پتا چلا کہ پانی اس وقت زمین پر موجود تھا جب یہ منرلز بن رہے تھے پر لائف موجود نہیں تھی اب لائف زمین پر کیسے آئی اس کے لئے بھی دو مشہور تھیریز ہیں جس میں سے پہلی تھیری یہ کہتی ہے کہ لائف سپیس سے زمین پر آئی لائف کا بیلڈنگ یونٹ ہے امائنو ایسٹ یہ میں نے آپ کو ایک امائنو ایسٹ کا سٹرکچر دکھایا ہے جس میں چار قسم کے ایلیمنٹس ہیں ہائیڈروجن نائٹروجن کاربن اینڈ آکسیجن اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو امائنو ایسٹ ہے کیا یہ کومیٹس اور مٹیورائٹس کے ذریعے زمین پر آیا سائنس دانوں کا یہ خیال ہے کہ بہتر قسم کے سیونٹی ٹو ٹائپس آف امائنو ایسٹ دے ور پریزنٹ ان در کومیٹس وہ اس وقت کے کومیٹس میں اس وقت کے مٹیورائٹس میں موجود تھے جو زمین پر گر رہے تھے پر اگر کسی کومیٹس میں یا کسی مٹیورائٹس میں امائنو ایسٹ موجود ہیں اور امائنو ایسٹ جو ہے وہ بیلڈنگ بلوک ہے لائف کا کیونکہ امائنو ایسٹ سے بنتی ہیں پروٹینس اور پروٹینس سے لائف جنریٹ ہوتی ہے تو اگر امائنو ایسٹ ان کے ذریعے زمین پر آئے تو یقیناً یہ زمین پر لائف کا موجود بن سکتے ہیں پر جب بھی کوئی مٹیورائٹ آکے زمین پر گرتا ہے تو وہ تو ایک بہت بڑا ایکسپلوزن کرتا ہے کوئی آگ بھی لگ جاتی ہے مون اور وہ زمین سے آکے ٹکراتا ہے تو ایک بہت بڑی ایکسپلوزن ہوتی ہے ٹیمپریچر بڑھتا ہے پریشر ویو جنریٹ ہوتی ہے تو اتنے بڑے ایکسپلوزن میں کیا امائنو ایسٹ باقی بچ سکے گا سائنس دانوں نے اس سوال کا جواب دھوننے کے لئے ایک ایکسپلوزن کیا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنے مٹیورائٹ آ رہے ہوں اور وہ امائنو ایسٹ لے کے آ رہے ہوں اور وہ زمین سے اتنی زور سے ٹکرا رہے ہوں کہ یہ اتنے بڑے ایک ایک کلومیٹر کے بڑے شگاف ایک ایک کلومیٹر کے بڑے جو ہیں زمین میں شگاف پڑھ رہے ہیں اور پھر بھی امائنو ایسٹ بچ سکے تو اس کے لئے انہوں نے ایک ایک ایکسپریمنٹ کیا اور یہ ایکسپریمنٹ کیا ایک سائنٹس نے جس کا نام تھا جنیفر بلینک نے جنیفر بلینک نے ایک پریشر گن بنائی اور اس پریشر گن میں انہوں نے امائنو ایسٹ لے کے ان کے سیمپلز لے کے رکھا اور ان پر ایک بلٹ فائر کی اور یہ بلٹ پانچ ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے موو کرتی تھی اور انہوں نے وہ ساری سیچوئیشن کنڈیشن سیمولیٹ کی جو ایک مٹیرارڈ کے زمین پہ گرنے سے پیدا ہوتی ہیں وہی پریشر ہائی پریشر اور ہائی ٹیمپریچر اور پھر دیکھا کہ کیا اتنے پریشر اور ٹیمپریچر پر امائنو ایسٹ ختم ہو جاتے ہیں یا زندہ رہتے ہیں تو جب انہوں نے یہ پانچ ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بلٹ اس امائنو ایسٹ کے سیمپل پر دے ماری اور اس کے بعد جب امائنو ایسٹ کو دیکھا گیا تو امائنو ایسٹ جو ہیں ان کے بانڈ ٹوٹ چکے تھے اور انہوں نے نئے بانڈ بنا لی رہے یہ جو بانڈ نظر آرہے ہیں ہائیڈروجن کاربن اور نائٹروجن جب انہوں نے وہ نئے بانڈ جو انہوں نے بنائے اس کمپاؤنڈ کو چیک کیا تو سائنٹسٹ حیران رہ گئے کیونکہ اب وہ بن چکے تھے پیپٹائیڈز اور پیپٹائیڈز امائنو ایسٹ سے بہت کمپلیکس سٹرکچر ہوتا یہ ایک پیپٹائیڈ کا سٹرکچر ہے یہ بھی پروٹینز ہیں تو پہلے امائنو ایسٹ ہوتے ہیں جب امائنو ایسٹ جڑ جاتے ہیں کچھ لوگ اس کو امائنو ایسٹ کہتے ہیں اور کچھ امائنو اس لئے میں دونوں ورڈ یوز کر رہا ہوں تو یہ پیپٹائیڈز بناتے ہیں اور جب بہت سارے پیپٹائیڈز جڑتے ہیں تو یہ پروٹین بناتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہو کہ جب میٹیوروائیڈ آ کے گرا تو اس کے امائنو ایسٹ تو پیپٹائیڈز جینیفر نے ہمیں ثابت کیا کہ لائف سپیس سے آ سکتی ہے اور سروائیڈ بھی کر سکتی ہیں پر میلر یہ سمجھتا تھا میلر سٹینلی یہ سمجھتا تھا کہ لائف زمین پر جنریٹ ہوئی ہے پر اس کو یہ ثابت کرنے کے لئے زمین کا ایک پورا موڈل بنانا تھا اس وقت کا اور اس نے زمین کا ایک پورا موڈل بنایا یہ اس کا موڈل ہے جس میں دو فلاسک ہیں جو چھوٹا فلاسک ہے یہ زمین کے تمام سمندر ہیں اور اس میں پانی ہے تو یہ زمین کے سمندروں کو سیمیلیٹ کرتا ہے یہ اس کا موڈل ہے اور جو بڑا فلاسک ہے یہ زمین کی ایٹموسفیر کو سیمیلیٹ کرتا ہے یعنی اس وقت زمین پہ جو گیسز تھیں وہ اس میں موجود ہیں اور یہاں سے ہم نے ٹیوبز کے ساتھ ان کو کنیکٹ کر دیا اور یہ ایک سائیکل بن گیا اب ہوتا کیا ہے کہ پانی یہاں پہ گرم ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ایویپوریٹ ہوتا ہے یہ پورا وارٹر سائیکل چلے گا پانی یہاں سے ایویپوریٹ ہوا ہو کے وہ ایٹموسفیر میں چلا گیا یہاں پر وہ گیسز موجود ہیں جو اس وقت ہوتی تھی اس وقت آکسیجن نہیں ہوتی تھی اس لئے اس کے اندر آکسیجن نہیں ڈالی گئی اس وقت میتھین ہوتی تھی اس وقت اور پوائزنس گیسز ہوتی تھی اس وقت وہ کنڈنسیٹ کر کے پانی بن کے دوبارہ نیچے آ جاتا تھا اور دوبارہ سمندروں میں شامل ہو جاتا تھا یعنی آپ سمجھ لیں کہ بارش ہو جاتی تھی تو یہ پورا وارٹر سائیکل کا ایک ڈپیکشن ہے تو جب اس پر کافی زیادہ دین اس نے ایکسپیرمنٹ کیا تو کچھ بھی نہ ہوا اب ملر سٹینلے جو ہے اس کو بڑی پریشانی ہوئی اس نے ایک سپارک ایٹ کیا اور اس نے کہا بیچ میں ڈال کر اور ان کو پیچھے بیٹری سے جوڑ کر سپارک یہاں پر جنریٹ کیا اور دو دن وہ دیکھتا رہا تو جب یہاں پر سپارک ہوتا رہا دو دنوں کے بعد اس پانی کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا اس نے جب اس پانی کو دیکھا تو یہ پانی آہستہ آہستہ گھڑا ہوتا گیا اور اس کا کلر چینج ہوتا گیا اور جب اس پانی کو ٹیسٹ کیا گیا تو اسے پتا چلا کہ اب اس میں امائنو ایسڈز آ چکے ہیں یعنی امائنو ایسڈ بیلڈنگ بلوک آف لائف تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر کیا اس طریقے سے لائف جنریٹ ہوئی تھی یعنی زمین کا جو واتر سائیکل ہے وہ خود ہی لائف کو جنریٹ کرتا ہے اور ہم نے اس کے اندر کاربن آکسیجن ہائیڈروجن اور نائٹروجن کوئی کمپاؤنڈز جو ہیں وہ رکھے تھے تو سٹینلے میلر جو ہے اس نے ہمیں یہ بتایا کہ زمین پر خود بھی لائف جنریٹ ہو سکتی تھی اور یہی چیز ڈاروین نے کہی ڈاروین نے کہا کہ کہیں کسی بہت کم گہرے طلاب میں جو کہ گرم پانی سے ابر رہا ہو اس میں لائف پیدا ہوئی ہوگی یہ چارلز ڈاروین کی تھیلی تھی جبکہ کچھ سائنسانوں کا خیال یہ ہے کہ زمین پر لائف جو ہے وہ ڈیپ سیر میں پیدا ہوئی سمندر گہرے سمندر کے اندر جہاں پر نیچے والکینک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جہاں پر والکینوز بار بار ارپٹ ہو رہے ہیں یہ دیکھیں آپ یہاں پر والکینک جو ہے ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر ہائی پریشر سٹیم جو ہے وہ باہر کی طرف نکر رہی ہے اور ساتھ مٹی بھی نکر رہی ہے مڈ بھی نکر رہی ہے تو سائنس دانوں کا یہ خیال تھا کہ شاید لائف جو ہے وہ یہاں پر پیدا ہوئی ہے اور اس کے لئے انہوں نے ایکسپیرمنٹ کیے ایک مشہور سائنٹسٹ جو تھے رابرٹ ہیزن جو کہ آج بھی زندہ ہے انہوں نے ایک پریشر بام ایکپمنٹ بنایا اور انہوں نے ڈیپ سی کی جو ساری کنڈیشنز تھی باؤنڈری کنڈیشنز تھی ان کو سیمولیٹ کیا تو انہوں نے کیا کیا جی انہوں نے ایک گولڈ کی ٹیوب لی اور اس کے اندر اس وقت کی گیسز جو تھیں ان کو ڈالا اور پھر اس کو ہائی ٹیمپریچر اور ہائی پریشر پر رکھا پر کچھ بھی نہ ہوا اب تھوڑا سا وہ پریشان ہوا سائنٹسٹ کے اب میں کیا کروں پھر اس کو اچانک خیال آیا اور اس نے مٹی لی سادہ مٹی جیسے ہم کلے کہتے ہیں اور اس کو بھی اس گولڈ فائل میں ڈال دی ان گیسز کے ساتھ اور اب جب اس نے ہائی ٹیمپریچر اور ہائی پریشر پر ان کو کچھ حرصہ رکھا تو اس کو امائنو ایسیڈز ملے مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں الیکٹرک سپارک جو ہے یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ بجلی بادلوں سے گرتی اس کو شامل نہیں کیا گیا بلکہ یہ ڈیپ سی کی کنڈیشن جو ان کو سیمولیٹ کیا گیا جس میں مٹی جو ہے اس نے رول ادا کیا جو کلے ہوتی ہے اس نے رول ادا کیا سائنس دان بڑے خوش ہوئے انہوں نے کہا آخر کلے میں ایسی کیا بات ہے جس سے امائنو ایسیڈز بنتے ہیں انہوں نے سائنس دانوں نے کلے پر ریسرچ شروع کر دی بہت بڑے کمپیوٹرز کی لیب میں لندن میں ریسرچ کی گئی دس ملین ایٹمز کو انیلائز کیا گیا تو پتا چلا کہ جو سیمپل کلے ہوتی ہے اس کو اگر ہم آئیکروسکوپ کے انڈر دیکھیں تو وہ اس طریقے سے تہہ در تہہ موجود ہوتی ہے یہ اس کی لیئرز ہیں یہ کلے کی لیئرز ہیں دیکھیں یہ جس طرح چادریں بچھائی ہوئی ہیں ہم نے شیٹس ہوتی ہیں اس طریقے سے یہ لیئرز ہیں اور ان کے بیچ میں آپ کو دو چیزیں نظر آئیں گے ایک تو یہ وارٹر مولیکیولز ہیں دیکھیں یہ نیلے لنگ کے وارٹر مولیکیولز ہیں دو کے درمیان یا ایسے جیسے کپیسٹر کی بلیٹس ہوتی ہیں پر اگر ان کو سپیشل کنڈیشنز میں رکھا جائے سپیشل کنڈیشنز میں رکھا جائے تو ان کے اندر رائیبو نیوکلیک ایسیڈز بھی بنتے ہیں جو کہ آپ کو یہ دھاگوں کی صورت میں سٹرنگز کی صورت میں نظر آ رہے ہیں اور یہ لائف کا بیسک یونٹ ہوتے ہیں آر این ایس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹی سے کلے سے بھی لائف جنریٹ ہو سکتی ہے اور وہ کلے بھی کونسی تھی جو والکینک ایکٹیوٹی کی وجہ سے سمندر کے اندر پیدا ہو رہی تھی سائنس دانوں کا یہ خیال ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا لیونگ آرگینزم جو ہے وہ مائکروز تھے بیکٹیڈیا تھا اور یہ بیکٹیڈیا والکینک کیمیکل انرجی کی وجہ سے پیدا ہوئے جو میں نے آپ کو پیچھے ایکسپیرمنٹ دکھایا اور یہ سمندر کی تہہ میں وہاں پر موجود تھے جہاں پر والکینوز ایرپٹ ہو رہے تھے ہائی ٹیمپریچر ہائی پریشر پر یہ سروائیو کر سکتا تھا اور اس کو شروع شروع میں لائٹ کی ضرورت نہیں تھی پھر یہ بیکٹیڈیا آہستہ آہستہ بڑھتا گیا آج بھی ہمیں اس بیکٹیڈیا کے نشانات نظر آتے ہیں اس کو سیانو بیکٹیڈیا بھی کہتے ہیں سیانو بیکٹیڈیا جو ہے یہ اس کا نام ہے اور اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں یہ بیکٹیڈیا اپنے ہجم سے بہت بڑے سٹرکچرز بنا دیتا ہے اس کو ہم سٹرومیٹا لائٹس کہتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بیکٹیڈیا ڈسٹ پارٹیکلز لیتا ہے اور ان کو راک بناتا رہتا ہے اور خود آہستہ آہستہ اوپر کی طرف گرو کرتا رہتا ہے یہ بیکٹیڈیا ہے اوپر اس کے جب بیکٹیڈیا زمین پر آیا تو اس نے آ کر فوٹو سنٹسز شروع کر دی مائکروبز نے فوٹو سنٹسز شروع کر دی اور انہوں نے زہریلی گیسز لے کے آکسیجن بائی پرادٹ کے طور پر دینا شروع کر دی اب بڑا عرصہ زمین پر آکسیجن بنتی گئی بلینز آف یئر جو ہے نا وہ آکسیجن بنتی گئی زمین پر اور کچھ نہیں ہوا بہت زیادہ مائکروبز زمین پر گروہ کی ہے سٹو میٹو لائٹس بنی اور آکسیجن بنتی گئی اب زمین پر جب آکسیجن بنی یہ ایک میجر چینج تھی کیونکہ زمین پر پہلے تو آکسیجن تھی نہیں پانی تو تھا لائف بھی آگی پر آکسیجن نہیں تھی تو جب زمین پر آکسیجن آئی تو زمین پر بہت زیادہ آئرن تھا آئرن اور آکسیجن آپ کو پتہ ہے آئرن آکسیڈز بناتے ہیں تو آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ سمندر کے اندر بھی آئرن آکسیڈز بنتے گئے اور وہ زمین کے سمندر کے تیہ میں بیٹھتے گئے اسی طریقے سے جو بڑی بڑی راکس تھی ان کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آئرن آکسیڈز جو ہے وہ اپنا کلر چینج کر دیتے ہیں تو ان کو وہ رسٹ کرنا شروع کر دی یہ وہ جتنے بھی اورز بنے آئرن کے وہ آج ہم استعمال کرتے ہیں یہ آکسیڈز کی وجہ سے ہیں آج جتنا بھی لوہا تنبہ ہم زمین سے نکالتے ہیں یہ اس آکسیڈز کی وجہ سے جو کہ مائکروبز نے بنائی یہ بھی پتہ چلا کہ انہوں نے نئے منرلز بھی بنائے آکسیڈز کے انٹرڈکشن نے بہت زیادہ منرلز بنائے جس طرح ہم نے کہا تھا پانی جو ہے اس نے نئے منرلز بنائے کیوں کیونکہ پانی سولونٹ ہے اس میں اگر دو منرل ملیں گے تو وہ رییکٹ کریں گے اور نئے منرل بن جائے گا تو پانی جو ہے ان کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ آپس میں ملاتا تھا اسی طریقے سے جب آکسیڈن آئی تو اس نے منرلز کے ساتھ رییکٹ کیا اور نئے نئے منرلز بننا شروع ہو گئے اسی وجہ سے زمین پر آج پانچ ہزار منرلز ہیں اب کیا ہوا کہ اب زمین پر جب پہلی مرتبہ لائف شروع ہوئی تو زمین پر آئی سے جا گی ایک بہت بڑا فیضہ ہے جس میں زمین ٹوٹل برف سے کور ہو گئی اور اتنی شدید برف پڑی اور اتنی زیادہ تھندک تھی کہ سائنستانوں کو حیرانی ہوئی کہ اس کے بعد یا آپ کہیں انڈر آئیس کہیں موجود تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر زمین دوبارہ اس آئیس ایج سے باہر کیسے آئی اور اس کی وجہ تھے یہ والکینوس جو کہ آئیس ایج میں بھی بار بار ایرپٹ ہو رہے تھے اور ان سے بہت زیادہ سی او ٹو کاربن ڈائی آکسائیڈ نکر رہی تھی آپ کو نظر بھی آ رہی ہے یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ زمین کے اوپر پھیل جاتی تھی تیہ بنا لیتی تھی جس طرح آج ہماری اوزون کی تیہ ہے اس طرح سے یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کی تیہ بنا لیتے تھے اور اس سے یہ ہوتا تھا کہ زمین کا تیمپریچر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ہمیں پتہ ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ جو ہے وہ زمین کا تیمپریچر بڑھاتی ہے آج کا بھی ہمارا یہ ایشو ہے کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے زمین کے تیمپریچر بڑھ رہے ہیں تو آہستہ آہستہ ان والکینوز کے زیادہ سے زیادہ ایرپٹ ہونے کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کی کنسنٹریشن بڑھی اور زمین کا تیمپریچر بڑھنا شروع ہوا اور جب زمین کا تیمپریچر بڑھنا شروع ہوا تو برف پکلنی شروع ہوئی اور زمین سے لائف بڑی تیزی سے باہر نکلنا شروع ہو گئی زمین میں جو دوسرا میجر لیونگ ٹھنگ تھا وہ الڈی تھا جو میں نے یہاں پہ نہیں دکھایا پر آپ نے یاد رکھنا الڈی جو ہے بلو الڈی جو ہے وہ بڑی تیزی سے آئی اور اس کے بعد کافی عرصے بعد زمین پر ہیوانات یعنی جن کو انیملز کہتے ہیں جیلی فش وہ آئی سی لائف ڈیولپ ہوئی اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ڈائنوس آرز اور پھر ہیومنکائنڈ زمین پر آتے گئے تو اگر ہم زمین کا ٹوٹل سفر جو ہے جو فائیو بلین یئرز کا ہے اس کو چوبیس گھنٹے میں دیکھیں صرف چوبیس گھنٹوں میں تو ہم نے دیکھا کہ زمین یہاں پر یہ زیرو زیرو ہے یہاں پر ہمارا سولر سسٹم بنا یہ وہ ٹائم ہے جب کومیٹس میٹیورائٹس اور ایون ایک بہت بڑا سیارہ جس کا نام تھیا تھا وہ زمین سے آکے ٹکرایا اور چاند بنا یہاں پر ہیوی بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے اس لئے اس کو میٹیورائٹ بمبارڈمنٹ کہتے ٹھیک ہے جی تو یہاں سے آپ تین بجے صبح کے تین بجے یہ تھے رات کے بارہ بجے تو آپ ازیوم کریں کہ صبح تین بجے تک تو یہاں پر بمبارڈمنٹ ہوتی رہی یعنی یہ تین گھنٹے جو چوبیس گھنٹے کے یہ بمبارڈمنٹ ہوتی گئی اس کے بعد جو پہلی لائف آئی جو یہ مایکروبز آئے وہ تقریباً صبح چار بجے ہیں اور جب یہ مایکروب آئے تو انہوں نے آکسیجن بنانا شروع کر دیا اب آپ دیکھیں آکسیجن کتنا بڑا ٹائم ہے جس میں یہ تو مایکروبز جو ہے تقریباً چار بجے آ چکے تھے تو انہوں نے اگلی دوپہر کو تقریباً دو تین بجے تک دو بجے تک کیا کیا جی آکسیجن بنائی ٹھیک ہے یہ جو ٹائم ہے یہ کافی بڑا تھا جس میں ہمارے پاس فیرس آکسائیڈ آئیرن آکسائیڈ بن رہے تھے نئے منرلز بن رہے تھے اور اس کے بعد ہمارے پاس آئی سے جائے اور پھر ساتھ ہی ہمارے پاس کیا ہی جی ہمارے پاس ال جی آئی ال جی نے پوری دنیا کو کور کر لیا سمندروں کو تالابوں کو کور کر لیا اور لائف کا باقاعدہ جو آغاز تھا وہ یہاں سے شروع ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس سیکشل ریپروڈیکشن آئی اور سی ویڈز جیلی فش اب یہ دیکھیں یہ بہت بات میں یہ اگلی رات کو نو بجے آئے ٹھیک ہے جی یہ اگلی رات کو یہاں پر ہمارے پاس ڈائنوسورز آئے یعنی اگر میں دیکھو تو صرف بیس منٹ پہلے اگر آج سے ہم پیچھے کی طرف جائیں تو صرف بیس منٹ پہلے ڈائنوسورز آئے اور انسان جو ہے وہ تو تقریباً کہا جاتا ہے تیس سے چالیس سیکنڈ پہلے زمین پر آئیں اگر زمین کی لائف کو ہم چوبیس گھنٹے کے سکیل پر دیکھیں تو ہم تو بہت بعد میں زمین پر پیدا ہوئے ہیں یہ ہے زمین کی ہسٹری اور زمین میں لائف آنے کی جو تھیریز تھی یہ وہ ساری کی ساری تھیریز تھی جو میں نے آپ سے آج ڈسکس کی ہیں